بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی جو تخلیق بنائی ہے اس میں سب سے خوبصور تخلیق سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی کائنات کے اندر کوئی چیزیں بنایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں زیتون کی میں قسم کھاتا ہوں انجیر کی میں قسم کھاتا ہوں کوئی دور کی اللہ تعالیٰ خود قسم کھاتا ہے کہ آپ کے لئے اس نے اتنی خوبصور چیز بنا دی جب اللہ تعالیٰ نے ڈیکلیئر کر دیا کہ میری تخلیق میں سے یہ بہترین چیزیں ہیں تو پھر ہمارا فرض ہو جاتا ہے ہم ریسرچر کا سائنسدانوں کا ذمہ داروں کا کہ ان کو سامنے لے کے آئے ہیں تو آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں ہم زیتون فیسٹیبل کے لئے یہ پچھلے کچھ عرصہ سے آپ یہ سنتے آئیں گے کہ ڈیس سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں دن منایا جاتے ہیں کبھی مدرس ڈے منایا جاتا ہے کبھی ارث ڈے منایا جاتا ہے تو عام طور پر ایک رسپانس ہوتا ہے کہ ہمارا تو بھئی ہر روز ہی مدر ڈے تو ہم ایک کیوں منائیں گے یہ تو گوروں کا آگا جو اپنے والدین کو اولڈ ہول میں چھوڑ آئے ہیں تو سال میں ایک دفعہ ان کو پھول پیش کر دیں گے لیکن بھائی جب کسی چیز کو ایک دن کے لئے آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو وہ مسئلہ ہائلٹ ہو جاتا ہے اس کی یاد دہانی ہو جاتی ہے کہ کچھ چیزیں ہماری زندگی کے لئے بہت ضروری ہیں جنہیں ہم اگنور کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر ایک ایگری ٹورزم کا ایک نعرہ گوجنا شروع وہاں پچھلے کچھ عرصہ سے تو بہت سارے لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ ایگری ٹورزم ہے کیا کرتی کیا اس کے اجراز و مقاصد ہیں کیا تو تارک ترویر نے ایک پودا لگایا ایگری ٹورزم کا اس کا بنیادی مقصد کیا ہے اگر میں آپ کو یہ بتاؤ کہ دنیا کی جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے وہ ٹورزم انڈسٹری ہے دنیا کی اگر اس کے اندر فوڈ بھی شامل کیا گیا سب سے بڑی انڈسٹری یہ ہے بہت سارے ملک ایسے ہیں ابھی ایک چھوٹا سا ملک ہے پورٹو ریکو اس نے کیا ہے کہ اپنے ملک کے اندر اس نے ویزا ختم کر دی اس نے کہا بسم اللہ جو مرضی آئے ٹکڑ لے میرے ملک میں آ دیا جو آئے گا یہاں پیسے دے کے جائے گا لے کے کچھ نہیں جائے جائے گا پورا ملک انہوں نے ٹورزم سپارٹ بنا دی ایڈ دی سپارٹ ویزا آو سب آب تو آئیسہ آئسہ لوگوں کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ انسان کی ضرورت صرف کھانا کھانا اور کپڑے پہننا ہی نہیں ہے انٹرٹینمنٹ اس کی ضرورت ہے اگر پازٹیف انٹرٹینمنٹ ہوگی تو اس کے کیا کیا نہیں عام طور پر ٹورزم کا جب بھی ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ناران کاغان یا سمندر کا چکر لگا لیں گے تو ٹورزم ہوگا یا مری جائیں گے تو ٹورزم ہوگا لیکن ٹورزم ایسا ہے کہ ناران کاغان کے لوگ کلرکہار آئے ہیں کلرکہار کے لوگ فیصلہ باد میں آئے ہیں فیصلہ باد کے لوگ ملتان میں جائیں یہ ٹورزم ہے اور اس ٹورزم کو ایک شکل یہ دے دی کہ جو کھیت کھلیان ہے جہاں ہماری روزی روٹی بنتی ہے جہاں ہمارا کھانا بنتا ہے ہمارے کپڑے اور اس کے بھی یہ ساری اگری کچھ روٹی ہے وہ کیسے ہوتی ہے تو کیا ایسا میلنا نہیں سجا سکتے کہ وہاں جائیں کہ لوگ دیکھیں کہ مواری جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ پیدا کہاں ہوتا ہے اور اس کے ذریعے پھر اس کو ایک نئی ٹرم آج کل بڑی پبل ہو رہی انٹرپنیورشپ تو ہم یونسکیوں کے اندر رسچداروں کے اندر طلبہ کو اور نوجوانوں کو لے کے آتے ہیں کہ آپ نوکریاں نہ دھونے کام دھونے یہاں پہ آئے ہیں اس کی ایک مسار یہ ہے کہ آج جہاں آلیف فیسٹیول کی اوپر آپ کو یہ جتنے سٹال لگ رہے ہیں یہ آلیف کے انٹرپنیورز ہیں یہ آلیف کی ویلیو ایڈڈ پرادرز کے اوپر کام کر رہے ہیں یہ اپنی روزی یہاں سے کمہ رہے ہیں آج سا ایسا یہاں سے لوگ آئیڈیا کنسیب کریں گے اس کو ایکسپورٹ تک لے کے جائیں گے تو ایک ایک فصل کے اوپر ایگری ٹورزم میلے سجاتی ہے ان میلوں کے ذریعے آپ جوڑ دیتے ہیں کسان کو عام لوگوں کے ساتھ ساتھ ریسرچ اور اکڈیمیا کے لوگ بھی ساتھ آتے ہیں وہ ایک بلینڈ بن جاتا ہے پھر ایک دوسرے ایک ساتھ خیالات کی شیئرنگ ہوتی ہے اور یہاں آپ پھر اس کی ویلیو ایڈر پرادرز کو میلوں تھیلوں کی شکل میں انٹرٹینمنٹ کے طور پر لیتے ہیں یہی ایگری ٹورزم کا کنسیبٹ ہے اور یہاں پھر تارک صاحب کا انٹریکشن ہوا حاجی یوسف صاحب کے ساتھ تو شاہ صاحب ایک باکمال شخصیت ہے بہت کھلا ان کا دل ہے ہر کسی کو وہ پغیر راگلے ہی کہتے ہیں کسی ٹائم بھی آجے انہوں نے وقت گزارا اور پھر یہاں برانی ریسرچ انسیچوٹ نے اپنی دروازے کھول دیئے تارک صاحب ان کے ڈائریکٹ یہاں موجود ہیں یہ اس قدر فرنڈلی اور فارمر فرنڈلی ہیں یہ ذمہ داروں کے ساتھ ایک انٹریکشن رکھتے ہیں اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو درد رکھتے ہیں کہ جو ریسرچ ہے وہ صرف کاغزوں کتابوں میں اور انسیچوشنز میں نہ رہ جائے وہ زمیندار کے پاس پہنچیں اور اس زمیندار کو ساری چیزیں سکھائیں کہ جس کے ذریعے وہ اپنی جو چھوٹی موٹی ذمہ داری ہے اس کو بڑھا کے چند ہزاروں سے چند لاکھ میں پہنچ جائے تو یہ پریٹیکلی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو یونیورسٹی ہم لوگ ان کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں پھر مبارک بات کے مستقی ہیں ہماری ڈسٹرک ایڈمنسٹیشن اور گورنمنٹ بھی وہ بھی اس میں اپنا رول پلے کرتے ہیں تاکہ اس قسم کے میلے ساج سکیں تو میں آج آنے والے سارے پارٹیسمنٹ کو یہ خوش آمدید کہتا ہوں اور انہیں یہ دعوت دیتا ہوں کہ اگری ٹوریزم کو فالو کیا کریں یہ آلیو کے علاوہ بھی سال میں کم از کم پچاس سے ساٹھ ایونٹ دیفرنٹ فصلوں کے اوپر پاکستان کے مقلب حصوں میں کرتے ہیں اور آپ کا آپس میں انسٹریکشن ہوتا ہے پھر آپ شیرنگ ہوتی ہے تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب لوگ کا بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں موسم کی اوچ نیج کے ساتھ فاصلوں کے ساتھ اپنا وقت نکالا آپ نے خدا آپ کا حمینہ سب موسیقی